ارے یہ ملک تمہارے باپ کا ہے یہ ہم سب کا ملک ہے ہمارا حق ہے یہ بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کشمیر کی تاریخ بڑی پرامن تاریخ ہے ہم بڑے پرامن لوگ ہیں ہم بڑے پرامن تاریخوں پر یقین رکھنے والے ہیں خدا رہا ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اتنا مرا ہوا مت سمجھو ہم برے ہیں حضور ہم غدار آپ ہو جی ہے آپ اچھے ہیں اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں مگر یہ مرضی سے بولتا ہے اسے اٹھا لو جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخش مقام و حلت یہ انسیانوں پہ ہنس رہا ہے اسے اٹھا لو یہ پوچھتا ہے کہ امن امہ کا مسئلہ کیوں یہ امن امہ کا مسئلہ ہے اسے اٹھا لو اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو مگر یہ مرضی سے دیکھتا ہے اسے اٹھا لو سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے اسے اٹھا لو میں فیض احمد فیض کے ایک شیر سے چند الفاظ کہوں گا کہ نصار تیری گلیوں پہ ہے وطن کے جہاں نصار تیری گلیوں پہ ہے وطن کے جہاں کہ چلیے رسپ کے نہ کوئی سار اٹھا کے چلے میں آج احمد خرات کے لیے نہیں آج ایک کشمیری شخص کے لیے ہم یہاں پہ نہیں کھڑے آج ایک شائر کے لیے نہیں کھڑے ہم پاکستان کی تمام سیول سوسائٹی کے اس نہتے شہری کے حقوق کے لیے یہاں کھڑے جسے جب جی چاہے کوئی آ گیا اٹھا گیا اور لے کے چلا گیا ارے یہ ملک تمہارے باپ کا ہے یہ ہم سب کا ملک ہے ہمارا حق ہے ہم اس ملک کے اندر کانسٹیٹیشن آف پاکستان کے اندر رہ کر ہم لکھیں گے ہم جو دیکھیں گے اسے کہیں گے ہم جو محسوس کریں گے اسے بولیں گے تم ایک فراد کو اٹھاؤ کل دوسرا فراد خڑا ہوگا پھر تیسرا فراد خڑا ہوگا پھر سارا کشمیر خڑا ہوگا پھر ایک نیا بلوچستان بنے گا یہ پریس کلپ گوا ہے کہ یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ بلوچستانوں کا ایک بڑا وفد یہاں بیٹھا تھا میں اس وقت بھی یہاں آیا تھا اور میں نے کہا تھا خدا رہا پاکستانیوں کو خدا رہا ان شہریوں کو جینے کا حق دو میں یہ سپیشل خاص طور پر اس میڈیا کی وسادت سے سوشل میڈیا کی وسادت سے قانون نافذ کرنے والے آداروں کی وسادت سے یہ بات آپ لوگوں کو بتاتا چلو کشمیر کی تاریخ بڑی پورا مند تاریخ ہے ہم بڑے پورا مند لوگ ہیں ہم بڑے پورا مند تاریخوں پر یقین رکھنے والے ہیں خدا رہا ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا مرا ہوا مت سمجھو فراد ختم نہیں ہوئے میں فراد کی فیملی کی طرف سے میں سپیشلی خاص طور پر وقت کام ہے ورنہ میں بتاتا کہ کشمیریوں کا جوش کشمیریوں کو بلولا کی ساتھ تک جائے گا آج مقت کام ہے میرے بتاتا چلو ایک منٹ کہ اس خاص طور پر میں احمد امیر صاحب کی شکریہ ادا کروں گا میں عمران حیاض کا شکریہ ادا کروں گا انہوں نے اپنے پروگرام میں ہمارے بھائی کے لیے آواز اٹھائی اور تمام سوشل میڈیا ایکٹیمسٹ جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ گواہدر سے لے کے کشمیر یہ صرف احمد فرہاد اکیلا آدمی نہیں ہے اگر ہم سمجھ سکے تو ہم سب کو اٹھایا گیا ہے بنیادی طور پر یہ صرف احمد فرہاد کو نہیں اٹھایا گیا میں احمد فرہاد ہوں بنیادی طور پر اور میں یہ کہنا چاہوں گا تمام لوگوں سے کہ صاحبان آپ نے مشرقی پاکستان میں شاعروں اور عدیبوں پر گولیاں چلا کر دیکھ لیا اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا اب آپ یہی کام اکستان میں کرنا چاہتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور ہم اپنی مرضی سے سوچتے ہیں ہمیں اٹھا لو ہم سب کو اٹھاؤ پھر اکیلے احمد فرہاد کو مت اٹھاؤ اکیلے احمد فرہاد کو اٹھانے سے آوازیں مر نہیں جائیں گی آوازیں اٹھتی رہیں گی اور یہ معاملہ صرف پاکستان تک محدود نہیں رہے گا کیونکہ شاعر صرف ایک موٹ کا ایک مرادری کا یا کسی ایک نسل کا نمائندہ نہیں ہوتا وہ پوری انسانیت کا نمائندہ ہوتا ہے اور ہم اس کو پوری انسانیت کا مسئلہ بنا کر دکھائیں گے یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھتی جا چکی ہے کہ فرہاد بھئی کو اٹھایا گیا لاپتہ کیا گیا جبری گمشدگی ان کی تو میرا چونکہ تعلق ان سے شاعری کی وجہ سے تھا میں تین شیر میں نے ان کے لئے کہے تھے اس کے بعد میں کچھ گزارشات اور بابی اختیار سے بھی کروں گا اور ان کے حوالے سے بھی کوئی بات کروں گا چونکہ ہم لوگوں نے انہیں بہت ڈھونڈا بہت سب کوشش کر رہے ہیں پچھلے تین چار دنوں سے تو ان کے لئے شیر ہے کہ زمین پہ مل نہیں پایا مجھے پتا اس کا اب آسمان پہ اُبھرے گا نقشے پا اس کا اور چونکہ فرہاد بھئی اکیلے نکلتے تھے میں نے ان کو دیکھا ہے میں ان کے ساتھ رہا ہوں اس شخص نے کبھی کسی حجوم کا انتظار نہیں کیا جب بھی وہ اس ملک قوام کے لئے بولنے نکلا تو اکیلہ بولتا رہتا تھا شہر بھر کے لئے وہ چپ ہوا تو ہوا شہر ہم نوہ اس کا تو لے گیا کسی تاریخ کوٹھڑی میں اسے وہ روشنی کے لئے خواب دیکھنا اس کا تو احمد فرہاد کی یہ لڑائی ذاتی لڑائی نہیں تھی وہ آپ کے لئے نکلتا تھا وہ بہت اچھی زندگی گزارتا تھا اس کا ایک اچھا لائف سٹائل تھا وہ میڈیا سے جڑا ہوا شخص تھا اس کی یہ لڑائی ذاتی لڑائی نہیں تھی تو اٹھانے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے تو ان کے لئے شہر ہے کہ اٹھائے پھرتے ہیں ہم لوگ سر ہتھیلی پر ہمارے دل میں کہاں خوف سر اٹھائے گا تو احمد فرہاد یا احمد فرہاد سے جڑا ہوا کوئی شخص اس کی فکر سے متاثر کوئی شخص نہ آپ سے ڈرے گا نہ آپ کے سامنے جھکے گا اور آپ کو ڈرنا چاہیے اس دن سے جس دن آپ کی اس اٹھانے کی عادت سے تنگ آ کر لوگ سوال کے بجائے بندوق اٹھانا زیادہ بہتر سمجھے گے بہت شکریہ آپ کا اسے اٹھا لو اٹھانے والوں سے کچھ زدہ ہے اسے اٹھا لو میں سید احمد فرہاد کا بھائی سید عمران شاہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں جیسا کہ سب لوگوں کو علم میں ہے کہ آج سے چند روز قبل میرے بھائی سید احمد فرہاد جو ایک عدیب دانشور شاہر جن سے پوری دنیا واقف ہے پورا کشمیر پورا پاکستان واقف ہے ان کو رات کے اندھیرے میں چند نا والوں افراد جنہوں نے رات کی تاریخی میں ان کے گھر میں گز کے سب سے پہلے انہوں نے ان کے گھر کے کیمراز کو ان کو توڑا پھر گھر میں انہوں نے دیشت گھرگی کی ان کے گھر والوں کو حراسہ کیا میرے میری بھابی میرے بتیجوں کو حراسہ کیا اس کے بعد میرے بھائی احمد فرہاد کو وہاں سے اٹھایا اور ان کو کسی نامعلوم مقام پر لے گئے میں چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلامباد سے ہم پر امید ہیں کہ وہ کل کی جو ہماری ہیرنگ ہے اس میں وہ ہمیں مکمل انصاف دلوائیں گے اور میں وزیراعظم پاکستان ان سے اگزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے یہ جو مطالبات ہیں احمد فرہاد کے حوالے سے ان کو رہا کیا جائے چیف اف آرمی سٹاف سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے بھائی کی بازیابی کے لیے جلد از جلد اقدامات کریں اور میں آپ تمام لوگوں کا بہت ممنون و مشکور ہوں جو کشبیر سے ہے جو پاکستان سے ہے شاعر حدیب اور جتنے بھی لوگ جو اس جلسے میں شامل ہیں میں ان سب کا بہت ممنون و مشکور ہوں اور سب کا شکریہ لگرتا ہوں راول پنڈی اسلام آباد اور پاکستان کے تمام رائٹرز کی طرف سے اس وقت اپنے ایک لکھاری ساتھی جو نہ صرف رائٹر ہے بلکہ وہ میڈیا پرسن بھی ہے اور ایک ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ بھی ہے اس کی بازیابی کے لیے یہاں پر بات کر رہی ہوں آپ نے نوٹ کیا ہم میں سے کوئی نہ رحم مانگ رہا ہے نہ ہمدردی مانگ رہے ہیں ہمیں ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں انصاف آئین اور قانون کے مطابق انصاف اگر کوئی مجرم ہے تب بھی اس کے جرم کے نتیجے میں اس کے باقی سیول رائٹس خراب نہیں ہو جاتے احمد فراد کا جرم کیا ہے شیر لکھنا یا بات کرنا اس وقت سب سے زیادہ سینسٹیو موقع پر جب ایک پورا ملک کا ایک پورا حصہ چارجڈ ہے ایسے عالم میں ایک بولنے والے شخص کا اٹھایا جانا اس کا جبری گمشدہ ہو جانا یہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے بدنامی کا سبب ہے بلکہ ایک لالیس سٹیٹ کی ہم ریپریزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بولنے والے لوگ سوچنے والے لوگ جو ہیومن رائٹس پر بلیف کرتے ہیں سیوک رائٹس پر بلیف کرتے ہیں آئین کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں ان کا دل درتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کی اس کی ریپیوٹ کی اقلاف برزی ہے یہ اس کے لیے خطرناک بات ہے اور کوئی بھی شخص جو پاکستان کا حامی ہے پاکستان سے مخلص ہے وہ ایسی کوئی بھی لالیسنس کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گا سو یہ سارے پورا من لوگ اپنا قانونی حق استعمال کر رہے ہیں اپنا شہری حق استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک دوست ایک ساتھی کی بازیابی اور قانون کے مطابق اس سے سلوک کیے جانے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں لہذا جبری گمشدگی کسی کی بھی ہو لکھنے والا ہو پڑھنے والا ہو بولنے والا ہو کوئی بھی ہو وہ نامنظور ہے سیوک رائٹس کی اقلاف برزی نامنظور ہے احمد فراد کو بازیاب کرایا جائے اور اس سلسلے میں جو بھی کاروائی پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے یا عدالتیں کر سکتی ہیں وہ ان کو کرنا چاہیے اور جلدہ جلد کرنا چاہیے کیونکہ یہ حراسانی دراصل دہشتگردی ہے آپ لوگوں کے مو بند کر دیتے ہیں ان کے کلم کے اگے آپ رکاوٹ بنا کے کھڑی کر دیتے ہیں کہ آپ بات نہیں کر سکتے سوچ پر زبان پر کلم پر یہ پیرا ہمیشہ سے نامنظور ہے نامنظور ہے نامنظور ہے داستان سنا رہے تھے کہ کس طرح سے رات کی تاریکی میں ہمارے بائی کو گھر سے آوا کیا گیا اور ابھی تک وہ جو نامعلوم لوگ تھے ان کی کوئی حبر نہیں میں اس کے بعد احمد فراد صاحب کے بڑے بائی لیاکت شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے حیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی سپیچ کا آغاز اپنے شیر سے کروں گا کہ تماشا نہ بناو کہ اب سویرہ ہے تماشا نہ بناو کہ اب سویرہ ہے یہ ملک جتنا تیرا ہے اتنا میرا ہے احمد حیرات کی شاعری میرے جو پیشنوں میں روایت ہیں انہوں نے بتا دیا یہاں پہ تمام جتنے بھی شرکائے اتجاج ہیں سب سن چکے کہ ان کی شاعری کیا سی تھی شاعر تھے عدیب تھے دانشور تھے لکھاری تھے اب اس کیس کے بیگرانڈ میں میں نہیں جاتا وہ بھی آپ کے سامنے پیش ہو چکا سوشل میڈیا ہے کہ تھوڑا اور یہاں پہ میرے بھائی نے بھی بیان کر دیا بات آتی ہے ایک بندے کی گمشدگی کے بعد اس ملک کے آئین کی اس ملک کے قانون کی بالا دستے کی کہ ایک پاکستانی شہری پورا من شہری پڑا لکھا شہری بے ذرر انسان شاعر عدیب تھانشور لکھاری اس کو اچک لیا جاتا ہے جبر گمشدہ کیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کو حراسہ کیا جاتا ہے ستم زریفی یہ کہ اس کے بعد میری بابی مجھے ان پر فقر ہے کہ وہ شیز مور دین آلیڈی شیز آلیڈی شیز شی ہز گارڈ ڈیفٹیڈ کوالیٹیز تنے تنہا جب ہمیں پوری اس باب کا علم بھی نہیں تھا کہ احمد فراد کے ساتھ کیا ہوا وہ تنے تنہا نکل پڑی مجھے شرم آتی ہے اپنے اس ملک کے تھانہ کے چہری یہ جو تھانے کا قانون ہے کہ ہمارے تھانوں میں وہی پرانہ فرسودہ سسٹم رائچ ہے کہ ان کی وہاں پہ شروعہ نہیں ہوتی پھر اس کے بعد وہ رخ کرتی ہیں عدالت کا خدا سلامت رکھیں میڈم ایمان مزاری صاحبہ کو اگر ایسے لوگ ہمارے ملک میں رہیں گے تو یقیناً انصاف کا بول بالا ایک دن ہو کے رہے گا اس کے بعد میں شکریہ دا کرتا ہوں جسٹس موسن اختر کیانی صاحب کا کہ جیس جاپ شانی کے ساتھ سنسی ایٹی کے ساتھ پیور ایٹی کے ساتھ وہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کم مز کام ان نامعلوم کی گردن کا سریعہ کافی حد تک توڑ دیا ہم سے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے قیامت فراد کا قصور کیا تھا دیکھیں اس ڈیبیٹ میں ہم نہیں پڑھتے شاعر تھا ہم نے سر شاعری سنی اس بندے کے اوپر آئی تو کوئی کرائم نہیں ہے اس کی کوئی ہسٹری شیٹ نہیں ہے کہ جو آپ کہہ سکیں کہ وہ بندہ فلان جورم اس نے اس نے کا اتقاب کیا ہوگا اس نے ہم بھی نہیں کہہ سکتے اس ملکے قانون ہے آئین ہے ہماری ریکویسٹ ہے آلہ عدلیہ سے ہماری ریکویسٹ ہے وزیراعظم پاکستان سے ہماری ریکویسٹ ہے جتنے بھی عرباب اختیار ہیں that can do something about the recovery of احمد فراد کہ اگر اس بندے سے کوئی کرائم ہوا he has the پاکستان NIC he has the پاکستانی passport he is a پاکستانی national he must be given right to defend if there is any crime filed against him آپ اس بندے کو سامنے تو لائیں آپ اس بندے کو عدالت میں پیش کریں ہمیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس کرپ کا شکار ہیں ہم لوگ ہمت کر کے ہم یہاں پہ کھڑیں اس بندے کو عدالت میں پیش کریں اگر اس کے اوپر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے ہم پاکستانی شہری ہیں ہم اس کے قانون کے پابند ہیں ہم پاکستان کے آئین کے پابند ہیں ہم پاکستان کے شہری ہونے کے ناتے پاکستان سے ہم پیار بھی کرتے ہیں ہمارا پورا حق ہے کہ اگر کوئی جرم ہے آپ اس کو عدالت میں لے کے آئیں اگر جرم ثابت ہوتا ہے آپ اس کو سزا دیں اور ہمارا پھر یہ بھی حق ہے ہے کہ ہم اس کو کوٹ میں ڈیفنڈ کر سکیں تو میری خدا رہا آپ سے اپیل ہے تمام ارباب اختیار سے قیمت فراد کو بازیاب کروایا جائے اس کو آپ کوٹ میں لے کے آئیں اگر کرائم کوئی درو ہوتا ہے آپ اس کو پنشمنٹ دیں میں تمام شرکہ کا جو اس اتجاگ میں ہیں تمام میرے بہن بھائی خواہو کشمیر سے ہیں خواہو پاکستان سے ہیں خواہو شائر ہے عدبہ ہے لکھاری ہے طلبہ ہے کسی بھی پروفیشنس ان کا تعلق ہے میں آپ تمام کا تیہ دل سے ممنونہ مشکور ہوں خدا آپ کی اس دن کو سلامت رکھے خدا آپ کو اس قسم کے کسی بھی تکلیف سے آپ کو آہ بچا کے رکھے جس قرب سے ہم گزر رہے خدا آپ میں سے کسی کو بھی اس قرب سے نہ گزار رہے کہ احمد فراد یا گلگک کا مسئلہ ہے بلکہ اہل زبان اور اہل کلم کا مسئلہ ہے ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے اور اس کے بعد میں جمہو کشمیر فیڈل الائنس کا بشکر گزار ہو وہ یہاں پر آئے تمام چیئرمن حضرات کا سیوہ سوسائٹی کا اکلا کا صحافیوں کا طلبہ کا اہل کلم اہل عدیب لوگوں کا اور حویری سے ہمارے پاس طلبہ تشیب رہا ہے ان کا شکریہ چوہ آپ کے ساتھ مل کیوں کہ دلنے پاس تشیب رہے مغیر رہے پاس طلبہ دلگک کا ان کو شکریہ اange dua اللہ عادی قمش 나가 موسیقی 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 موسیقی